دوستو یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے کیونکہ اس میں تقریباً مجھے ایک ہفتہ لگ گیا ہے اس ویڈیو کو کمپلیٹ کرنی ہے تو امید آپ اینڈ تک اس کو کمپلیٹ دیکھیں گے اور زیادہ زیادہ شیئر کریں گے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں السلام علیکم دوستو آج انیس جولائی تقریباً ہو چکی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو آج ہم اپنی اس کیاری کو توڑیں گے اور اس کو بیس اچھی کر کے ایک اچھی پیاری سی کیاری تیار کریں گے دوبارہ سے کیونکہ اب یہ ختم ہو چکی ہے اس سے پانی جو ہے لیک پہ اتر باہر بھی نکل دا دیتا ہے تو یہ ویڈیو تقریباً ایک سے دو دن میں بنے گی آئی تینک سو اس میں مرچوں کے پودے لگے ہیں جو کہ بس ٹھیک ہی گروہ کر رہے ہیں ان کو مرچیں اب لگنا آکے سٹارٹ ہو چکی ہیں مگر اب پودے پرانے ہو چکے ہیں ہم ان سے مزید ہارویسٹ نہیں لینا چاہتے ہیں نہ ہی لے سکتے ہیں اپنی جتنی ہے پہلے دیتے ہیں تو ان پر ٹائمز آیا کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی کیاری کو ری فرنیسٹ کریں اور اس میں ہم اپنا انار کا جو پودہ ہے جو ہم نے کلم سے تیار کیا تھا اسے لگا دیں تاکہ وہ آنے والے وقتوں میں ہمیں اچھی فروٹنگ دے سکے تو ایک کلم میں نے آگے بھی لگائی ہے انار کی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں وہ بھی چل پڑی ہے تو دوستو سب سے پہلے اب ہم جو ہے اس کو کھولتے ہیں کیاری کو پودے سیپریٹ کرتے ہیں مٹی الگ کرتے ہیں اور اس کو ذرا دوسری جگہ پہ کر کے بنائیں گے سام ستری جگہ پہ ٹھیک ہے اور پھر ہم اس میں پودہ شفٹ کریں گے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں بکی موسیقی دوستو یہ خجور کے بہتے تھے انہیں باہر نکالنا سب سے مشکل ہوتا ہے یہ دیکھیں ابھی اتنی سیڈلنگز تھیں اور یہ کتنے مشکل سے باہر آئے ہیں موسیقی ہمارے تو اس تو ہماری مٹی جو ہے نکل آئی ہے بس اس کے نیچے سے چیزیں نکان لے ملی رہ گئی ہیں اب ہم نے نیچے سے چیزیں کھینچنی ہے باہر مٹی ہدھر ہی رہ جائے گی اس کو ہم پلے اٹھائیں گے جگہ سلیکٹ کریں گے ہم اپنی مرضی کی دوبارہ نیچے بیس بنائیں گے اور دوبارہ اٹھائیں رکھ کے اسے سمٹ کر کے جس طرح ہم نے وہ کیاری جو ہے تیار کی ہوئی ہے اس طرح ہم لگائیں گے اسے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس میں پودا لگانا ہے تو وہ جڑیں جو ہے مضبوط ہوتی ہیں وہ پھاڑ کے باہر آ سکتی ہیں اٹھوں کو تو ہماری کیاری تباہ ہو سکتی ہے اور پودا مر سکتا ہے یہ دیکھیں یہ باؤنڈری میں ہی بس اتنی اٹھیں تھیں ابھی اس کے نیچے بھی اٹھیں مجھو ہو گئے جوس تایی دیکھیں پتا ہے ہی مرچکا ہے تو اس کے اندر سے چھپکلیاں بھی نکلیں گی اور جیب جیب سی چیزیاں بھی نکلیں گی ٹھیک ہے تو میں یہ کہوں گا کہ کام بڑا دھیان سے کریں اگر کوئی ایسی چیز نکل آتی ہے وہ آپ کو کاٹ لیتی ہے تو پھر آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں اور کوئی نہیں اس لئے کہتے ہیں ایسے کام بڑے دھیان سے کرنے چاہیے میں آپ کو دکھانے ہی کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اندر سے کیا نکلے یہ دیکھیں یہ درگیاں وہ جسے ہم سامپ کی ماسی نہیں کہتے تھے بچپن میں یہ وہ چیز نکلی ہے اس کے اندر سے اور وہ اتنی چھت پہ کیسے آئی یہ میں نہیں جانتا ہے کہ تین منزلہ چھت پہ وہ چڑ چکی ہے اور چھپکلیاں بھی اس کے اندر بہت زیادہ ہیں وہ اس کے نیچے ریاری جو اپنا گھر بنایا ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس کو زمین سے اوپر رکھنا ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی کیڑا اس کے نیچے پیدا نہ ہو یا کوئی رپٹائی یا چھپکلی بھی جیرا جو ہے جس طرح ہم نے وہ کیاری بنائی ہے زمین سے اوپر اور صاحب صدری اسی طرح ہم نے اب اسے بھی بنانا ہے کیونکہ میں نوٹ کر رہا تھا کہ اس کیاری کے نیچے کافی جو ہیں چھپکلی کے بچے بھی ہیں چونٹیاں بھی ہیں تو ہم نے اسے ختم کرنا ہے ٹھیک ہے جنہیں مزید دیکھتے ہیں میں آگے بھی دو دفعہ ان سے ڈڑ چکا ہوں کیونکہ دو بھڑی لیزرٹ نکلی ہیں ان کے تین چار بچے بھی اور مجھے ابھی بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا کی نہیں آ رہا مجھے نظر آ رہے ہیں اس میں یہ دیکھیں آپ اس میں جگہ جگہ چھپکلیاں ہی چھپکلیاں ہیں اور ان کے بچے اور یہ جنگلی چھپکلیاں ہیں جو کہ ڈارک بڑاؤن ہوتی ہیں وہ دیکھیں ایک ادھر بھی کریں اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں یہ دیکھیں یہ اور اب یہ دھیر ساری ہیں جو چھت پہ جگہ جگہ بھاگ رہی ہیں مگر یہ خود ہی مر مر جائیں گی جب ان کو رہنے کی جگہ نہیں ملے گی Гдеوں اللہ کیاپٹیں گو thì��anson سے ڈیٹ کھڑے تو دوستو ادھر دھیر ساری چونٹیاں نکل آئی ہیں پودوں کے لئے ایک لحاظیں اچھی ہیں یہ مگر بعد میں نقصان بھی پنچاتی ہیں پورے گھر کو تو ان کے لئے بھی میں نے سلوکشن رکھا ہے مگر کی کام آپ نے ہوا کے رکھ کے اُلٹے ہو کے شروع کرنا ہے یہ ضروری چیز تھی کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے دوستو دوائی چھ رکھنے کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے اپنے ہاتھ دھونے ٹھیک ہے یہ چونٹیاں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی یہ دیکھیں یہ جو پڑھوالی آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کی رہانیاں ہیں باقی جو ہیں ان کے بچے ہیں تو یہ ضروری ہے کیونکہ ہم نے ان کی تعداد ایک محدود حد تک بڑھنے دینی ہے اس کے زیادہ نہیں نہیں تو یہ پورے گھر میں پھیل سکتی ہیں تو گارڈنی کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ آپ نے مٹی خرید لیے پودے ہوگا لیے تو ان چیزوں کو بھی اپنے مدنظر رکھنا ہے کہ اگر آپ مٹی گھر میں لا رہے ہیں تو اس میں آپ چونٹیاں اور دوسرے کیرے میں گولے ہی آپ ہی چھپکلیاں تک پیدا ہو سکتی ہیں دڑنے کی کوئی بات نہیں ہے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے انٹیل آپ گلتی سے گلت ٹائم پر ان کی جگہ پر مجود نہ ہوئے یہ جو ہے لکڑی تھی اس کے نیچے ٹھیک ہے جو کہ اب کافی حد تک گل چکی ہے میں دیکھوں گا اس کا میں نے کیا کرنا ہے مگر پہلے ہم نے اس مٹی کو سمیٹھنا ہے یہاں سے ہٹانا ہے کیونکہ ہم نے ادھر ہی اپنی کیاری بنانی ہے یا پھر میں سوچا ہوں کیاری ہم اس جگہ پر بنا لیں بہرحال دیکھتے ہم نے کیا کرنا ہے مگر پہلے میں اس کو سمیٹھ لوں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو دوستو کیاری کچھ اس طرح بنے گی ٹھیک ہے یہ چار اینٹوں پہ ہوگی سب سے پہلے ہم یہ فریم رکھیں گے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم نے یہ جو پٹھے ہیں مضبوط ہیں وہ والے میں یوز نہیں کر رہا ہم سمپل دوبارہ سے نئے ہی یوز کریں گے تو یہ موٹے والے ہیں جو لینٹر میں یوز ہوتے ہیں دو وہ ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ دو یہ والے ہیں سمپل جو ڈیکس ہوتے ہیں اور ایک پیس یہ چھوٹا سا ہے ٹھیک ہے ہم سوچ دیکھیں گے کہ اگر ہمارا یہ حصہ کسی طرح کام آسکے کیونکہ یہ کافی مضبوط ہے میں سوچ رہا ہوں اس کو اس طرح لگا دوں اگر میں اس والے حصے کو وہ جو دروازہ ہے اسے الگ کر دوں یہ میرے مرگیوں کا کھڑا تھا سیم اسی ہائٹ کا تین بائے تین کا اور دو فٹ چوڑا ٹھیک ہے اب پہلا یہ فریم ہے دوسرا یہ اس کے اوپر آئے گا پھر ہم اینٹے چاروں طرف سے رکھنا شروع کریں گے اور اسے سیمٹ کرتے جائیں گے مگر فریم رکھنے کے بعد بھی ہم ایک دفعہ اسے اچھی طرح سیمٹ کریں گے دا کہ کوئی بھی چیز لگ ہوگا اس کے نیچے سے نہ نکل سکے تو چلیں اب ہم رکھتے ہیں ایکچلی اس کی پوزیشن یہ نہیں ہے اس کو ہم تھوڑا اس طرف رکھیں گے کیونکہ وزن جو ہیں چھت پہ ہم نے ڈوائیڈ کرنا ہے ہم نہیں چاہتے کیونکہ یہاں پہ ریڈی میں پہ بڑے بڑے گملے بڑے ہیں جو کہ میں نے ریڈی بیمز کے اوپر رکھے آئے ہیں تو اسی طرح ہم نے اس کو تھوڑا موف کرنا ہے جتنا یہ پڑا ہے نا اس کے جگہ بدل نہیں بس تو دوست کو آپ نے دیکھا یہ ایک پلیٹ فرم بن چکا ہے ہم نے اس کی سائیڈہ پہ انٹیں رکھ کے پہلے نیچے جب بیس والی انٹیں ہیں انہیں ہم نے سمٹ لگا کے مضبوط کرنا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی اس سمٹ سے فیل کروں گا اس کے بعد ہم اس کو ہائٹ تک لے کے آئیں گے ٹھیک ہے جس طرح اسے لے کے آئے ہیں پھر ہم اس میں جگہ جگہ جو مٹی موجود ہے وہ ایڈ کریں گے پھر اس کے بعد ہم اپنا جو پودا ہے انار کا وہ شفٹ کریں گے تو اس میں ابھی کافی ٹائم لگنے والا ہے ابھی بادل بھی بہت زیادہ آگئے ہیں اور میں ابھی سمٹ کرنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ گیلا ہو کے دوبارہ زائع ہو سکتا ہے تو یہ دیکھا آپ نے کتنا ایزی ہم نے جو ایسے کر دیا اور یہ زمین سے ایک ہیٹ جو ہے نا ایسے ہوتی ہے میں ایسے رکھی ہے تاکہ مزید ہونچا ہو جائے ٹھیک ہے اور ایسی جگہ پہ آپ نے کام کرنا جہاں پر دھوپ آتی ہے آپ کو بتا ہو کہ اچھا یار اگر ہمیں پودا لگائیں گے تو دھوپ پڑے گی اور اچھا ہمارا پودا جائے گروہ کر پائے گا اگر آپ چاہیں تو اس کے پر مزید وہ لکڑیاں پہلے ڈک سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ مٹیاں ایڈ کر سکتے ہیں مضبوطی کے لئے تو میں دیکھوں گا کہ میں کروں یا نہ کروں میں مجھے ضرورت نہیں ہے یہ لکڑیاں کافی موٹی ہیں اور یہ تک پانچ س دس سال تک کہیں نہیں جانے بھلی کیونکہ یہ کافی دو دو ڈھائی ڈھائی انچ کے جو ہیں ان کے تک ناسا دون ہوگی تو چلیں اب میں پہلے سائیڈوں پہ انٹر اپنے پھر آپ سے شیئر کرتا ہوں دوستو میں نے اس کی پہلے نیچے والی چار باؤنٹری جو ہیں وہ بنا لی ہیں یہ دیکھیں پتھر ایسے ٹوٹے تھے کہ جیسے یہ اسی کے لئے بنے ہوں یہ بہترین ہو گیا ٹھیک ہے کام چاروں طرف آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی میں نے جو سب سے ساف انٹر تھی نا جب پھوڑی پھوڑی تھی وہ نیچے رکھی ہیں کیونکہ یہ ضروری ہے اب ہمارا کام کیا ہم نے ان کو آپس میں جورنا ہے انٹوں کو ٹھیک ہے ان کو پہلے پانی میں ڈبوتے جائیں گے بالٹی میں گیلا کریں گے اس کے بعد سیمٹ لگائیں گے تاکہ اچھے سے اپنی جگہ جھوڑ جائیں نیچے بھی اور ان کے درمیان بھی پھر اس کے بعد ہم یہ جو پورٹ ہیں ان کو آپ فیل کر سکتے ہیں یا پھر آپ اندر ایک پلاسٹیک کی تھیلی بچھا لیں گے تو اس سے بھی یہ سراغ جو ہیں بند ہو جائیں گے مگر وہ میں رکمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ پانی اس میں سے باہر نہیں نکل پائے گا اور وہ خوشک بھی نہیں ہوگا تو کیرے پیدا ہونے کے چانسز جا رہے ہیں تو ہم اس کو سیمٹ سے بڑھیں گے تاکہ ایک نیچرل ری نیچے سے بھی ہوا لگے جڑوں کو اور سائیڈوں سے بھی کیونکہ یہ اینٹ مٹی کی بنی ہے اس میں سے ہوا آر پار ہو سکتی ہے تو چلیں دوستو آج تک کے لئے اتنا ہی کرتے ہیں ابھی تو اگلے دن کل یعنی کہ میں اس کو سیمٹ کروں گا پھر آستہ آستہ سٹیپ بے سٹیپ اس کو ہم بناتے جائیں گے کیونکہ بھی بادل آ چکے ہیں کافی تو ملتے ہیں کال سلام علیکم دوستو یہ اگلے دن کے تقریباً پانچ بچ چکے ہیں تو صبح سے بادل آئے تھے اور ہلکی ہلکی باری شوری کی بوندہ باندھی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا جو فریم ہے اچھی طرح سے گیلہ ہو چکا ہے یہ ایک اچھی بات ہے ہمیں اسے پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو چیزیں میں لے کے آ چکا ہوں یہ سیمٹ ہے ریت ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں پہلے نیچے فریم پر لگاتا ہوں کلاب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ریت کتنی رکھنی ہے اگر آپ نے چار مٹھیاں ریت لیا تو ایک مٹھیاں آپ نے سیمٹ لینا ہے یہ ریشو آپ نے بنا کر رکھنی ہے تو چلیں ہم سیمٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو لکڑی بینڈ ڈوڑی ہے نا ہم نے درمیان میں اپنی جیک اور ہی انٹ رکھنی پڑے گی تو یہ وقت سے پہلے ہمیں پتہ چل گیا اور یہ اچھی چیز ہے ناظرین ناظرین ایک گرامی یہ دیکھ لیں ابھی ہم نے اس کو سیمٹ نہیں کیا ٹھیک ہے اور یہ مٹی ایسے گیا سے ہی پڑی ہوئی ہے میں نے سوالتا تھا کہ دوپ میں خوشک ہو کہ بہتر ہو جائے گی مگر بارش کی جیسے گیلی ہو چکی ہے تو میں نے تقریباً چار یہ والے مٹی کے ڈالے ہیں ریت کے مطلب یہ ریت ہے اور تین جو ہیں میں نے سیمٹ کے ڈال دی ہیں تو اب ہم نے انہیں اچھی طرح مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد پانی ڈال کے ہم اسے یوز کر سکتے ہیں یہ ہے پہلے اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیں نہیں تو آپ کی جو ریت ہے نا بس وہ ہی رہ جائے گی جو کہ بعد میں کھڑ جائے گی تو چلیں دوستو میں پہلے اسے مکس کر کے اسے بنا لوں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہم نے نیچے کیس طرح لگا رہا ہے دوستو میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا اور آپ نے گلوز یہ پہن لینے ہیں کیونکہ آپ کتن یہی نہیں چاہیں گے کہ آپ کے ہاتھ جہاں پھٹ جائیں کیونکہ سیمٹ والا کام ہے میں بھی یہی کہوں گا کہ آپ پہلے اچھے طریقے سے اپنی حفاظت کریں پھر کام شروع کریں کیونکہ اگر آپ صحیح ہوں گے تو سارے کام صحیح ہوں گے نیچے جو آپ نے لگانا ہے آپ نے اسے تھوڑا سارا سکتا رکھنا ہے جس طرح یہ ہے تاکہ یہ وہاں جائے جن جگہ پہ ہوں گے لگانے کی ضرورت ہے آپ ایک دفعہ یہ مت بنا لینا سارے کیونکہ آپ ضائع کر دیں گے تو اس کا تھوڑا تھوڑا بنائیں آپ تو اس کے اوپر اگر آپ اینٹ رکھیں گے بھی تو یہ اپنی جگہ پہ اسے سنبھال لے گا تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں ہمارا مقصد ہمارا مقصد صرف اینٹوں کو ان کی جگہ پہ رکھنا ہے اور کچھ ہمارا مقصد یہ جو ہوتی ہیں گھر میں جو کیاریاں بنائی جاتی ہیں وہ اسی طریقے سے بنائی جاتی ہیں پہلے ہم اینٹوں کو جوڑیں گے اس کے بعد ہم جو ہیں ہم اس میں نیچے جو لگانا ہے ہم نے یہ سائیڈوں پر اس طرح اس حصے کو لگائیں گے آپ کو لگ رہا ہوگا اس میں ریت زیادہ ہے مگر یہ بلکل پرفیکٹ ہے دوستو یہ نہ اترے گا کبھی ایک دفعہ خوشک ہو گیا نہ ہی کچھ اور تو آپ چاہے تو اپنا ہاتھ بھی یوز کر سکتے ہیں میں اس لئے لگا رہا ہوں یہ لکڑی کا پٹا یہاں سے توٹا ہوا تھا جس طرح میں لگا رہا ہوں دستانے کا فائدہ یہ ہوگا یہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ چپکے گا نہیں اور ایک بلکل پلین اپنی شکل میں آ جائے گا کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ حصہ ہمارا پیارا لگ رہا ہے دوستو میں اس سارے کو اسی طرح کر لیتا ہوں پھر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں دوستو میں نے ایک سائیڈ جو ہنڈر پرسنٹ کر لیا اس میں اس کی یہ سائیڈ بھی آ جاتی ہیں میں نے اس اینڈ کو ادھر جوڑ دیا ہے اور یہاں سے نیچے سے سارا ڈن ہو گیا ہے اور تینٹوں کو بھی میں نے آپس میں جوڑ کے پلین کرنے کی کوشش کر لی ہے پوری ٹھیک ہے اور یہ ایک پھٹا بھی سیٹ کر دیا ہے اور اندر سے بھی پورا کر دیا ہے اور ایک تام بھی ہے جو ہمارا لگ چکا ہے اور ایک گلفز کے پیر خراب ہو چکا ہے میرے پاس گلفز کے پیر موجود ہیں تو یہ دیکھیں یہ ابھی ہلکا ہلکا گیلہ ہے تو بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے آپ بارش کے مرسا میں سیمٹ کر رہے ہو آپ خراب ہو جائے گا جب یہ بارش ہوگی دوبارہ بھی دو تو میرے پر پلاسٹک بیگ ہے وہ میں اس کے اوپر دے کے جاؤں گا ایسے نہیں جاؤں گا مجھے پتا ہے ان چیزوں کا تو چلیں دوستو میں باقی بھی جوڑ لیتا ہوں تو آج ہم ایک ہی راؤنڈ کریں گے کل ہم دوبارہ اس کے پرینٹیں مزید جتنی مائپس اویلیبل ہیں وہ رکھیں گے اس کے بعد دیکھیں گے ہم نے آگے کیا کرنے تو تقریباً دو سے تین دن چار دن بھی لگ سکتے ہیں اس کیاری کو بننے میں تو چلیں میں پہلے ایدھر بھی سیمٹ کر لیتا ہوں اور ساری جگہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوستو میں نے اس کو ساری چاروں طرف سے پیک کر دیا بلکل نیچے سے ٹھیک ہے درمیان سے میں نے چھوڑ دیا تاکہ تھوڑا بوجھو ہے پانی نکلتا رہی میں بھی کل میں ادھر وہاں پہ بھی لگوا دوں تو یہ دیکھیں یہ بلکل پیک کر دیا میں نے نیچے سے چاروں طرف سے تو ابھی میں اس کے اوپر شاپر دے دوں گا ٹھیک ہے پلاسٹک بیک جو ہے بڑا سا تاکہ اس کے اوپر پانی بلکل نہ پڑے اور گالم میں سے ایک دفعہ پانی دیں گے پھر ہم اپنی اینٹیں جو ہے نا اجیسٹ کر کے اس کے اوپر رکھیں گے یعنی ہم ایک اینٹ رکھیں گے پہلے اس کے نیچے سیمٹ وغیرہ رکھیں گے تاکہ وہ بیلس ہو جائے پھر اس طرح کر کے ہم ایک اور جو وال ہے نا پر اپنی پوری بیلنس بنائیں گے ٹھیک ہے تاکہ ہم جب نیکسٹ اینٹیں اس کے اوپر لگائیں تو وہ سیدھی لگیں کیونکہ نیچے والی اینٹیں لکڑی کے اوپر ہیں تو یہ ایسے ہی لگتی ہیں جیسے میں نے وہ کیا ہے نا وہ کیاری وہ پہلے میں نے اس طرح بیلنس کر کے اپنی دوبارہ اینٹیں اوپر رکھی تو اسی طرح اس کو بھی کرنے والا تو ملتے ہیں دوستو کل ابھی میں اس کے اوپر شاپر دیکھ کے نیچے جا رہا ہوں کیونکہ شام کے بجگیں ہیں تقریباً سارے چھے ہیں تو دوستو اسے کہتے ہیں پاکستانی جگار میں نے شاپر اوپر ڈالا مگر وہ چھوٹا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ اسے کھول کے رکھ دیا جائے تو بلکل میں جو کیاری کے سائز کی چار پھئی کٹولا جیسے کہتے ہیں وہ بڑی تھی میں نے شاپر کو اس کے اوپر بچھا دیا اور اوپر ساروں طرف اینٹریکٹ دیا تھا کہ پانی اس کے اندر سے لیک ہو کے نہ نکلے اور اگر نکلے گا ابھی تو دوستو اس کے اندر ایک ہی سراک ہے یہ ایک یہ ہے یہ اور ایک یہ ہے تو جو کہ دونوں میں نے بند کر دی ہیں ٹھیک ہے پانی اس کے یہاں سے نکل جائے گا سائٹ سے مگر اس کے اوپر نہیں گرے گا اور ویسے بھی کوئی اتنی بات نہیں ہے یہ اوپر مزید ایک گھنٹے تک سولیڈ ہو جائے گا اپنی جگہ پر پکڑا جائے گا پھر چاہے اس کو جتنا ورزی پانی مارتے رہے ہیں ایکچلی چار پی اپنی بھی ہے تو چار پی ڈریکٹ پانی پڑھنے سے یہ خراب ہوتا ہے ویسے نہیں تو امید ہے یہ بچا رہے گا اور کل ہم اس کے پر دوبارہ اپنا پروجیکٹ شروع کریں گے تو ملتے ہیں کل دوستو یہ اگلے دن کی شام آ چکی ہے ابھی ابھی بارش ختم ہوئی ہے تو یہ دیکھیں تو آج ہم دوسرا جو ہے اس کے اوپر لگائیں گے ایک ردہ ٹھیک ہے پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو میں نے ابھی ایک یہ رو لگائی ہے اور ایک یہ ٹھیک ہے ادھر کے لیے میرے پر ریت ختم ہو گئی تھی اور ابھی بارش ہوئی آج تو میں ابھی ریت نہیں لاسکتا کیونکہ وہ کافی گیلی ہوگی دوسرا شام ہو رہی ہے یہ دیکھیں میں نے ایک اور لیئر جو ہے لگا دی ہے اسلام علیکم دوستو 23 جلائی ہو چکا ہے دھوپ جو ہے آج کافی نکلی رہی ہے مٹی میں نے خوشک کر لی ہے اور اس میں بھی تھوڑی مٹی ایڈ کر دی ہے تو آج ہم اپنی کیاڑی جو ہے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ ٹائم بہت زیادہ لگتا جا رہا ہے تو ابھی تقریباً سارے پانچ ہو چکے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں اس کا جلدی سے کمپلیٹ کروں پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو دوستو میں نے تیسرا اس پر بھی لگا لیا ہے ٹھیک ہے ایک میں نے وہاں سے ردہ شروع کیا پھر اس طرح لے کے ادھر جو ہے تیسرا لگ چکا ہے ہم ٹھیک ہے پھر آپ پھر آپ دندھی تو دوستو آج پچیس جولائی ہو چکی ہے تو یہ کیاری تقریباً چار اینٹوں جتنی جو ہے اوپر آ چکی ہے ٹھیک ہے ایک دو تین اور ابھی اس کے اوپر میبی میں سوچوں گا لگانی ہے کہ نہیں لگانی تو اس کی ہائٹ تقریباً جو ہے تین اینٹوں سے اوپر جا رہی ہے کیونکہ وہ دیکھ لیں اس لیپ کا ایک پیس ہے وہ میں اس کے ساتھ بھی لگانے والا ہوں اس حصے میں یہ تھوڑا سا رہ گیا باقی کپلیٹ ہو چکا ہے تو امید ہے آج یہ ختم ہو جائے گا کام اور کا نام اس میں گملا لگا کے اپنا پودا جہ شیفٹ کر کے ویڈیو کو کمپلیٹ کریں گے تو ایک نظر میں آپ کو یہ دکھا دوں مٹی میں نے اس میں ساری ایڈ کر دیا جو ادھر تھی بس اب ہم نے اس کی چار دواری کرنی ہے اور یہ اس کیاری سے بھی اوپر جا رہی ہے دوستو فائنلی میں نے کیاری جو ہے بنا لی ہے ٹھیک ہے یہ اب کل تک خوشک ہو جائے گی پھر ہم اسے مٹی سے فیل کریں گے اور اس میں ہم اپنا پودا لگائیں گے وہ والا لیمو کا تو انار کا پودا جو ہے ہم نہیں نکالنے والے انار کو ہم نکال کے شیطود کی جگہ لگا دیں گے اور شیطود کو ہم سیل کر دیں گے کیونکہ شیطود کا پودا زمین میں ہی پھل دیتا ہے میں نے جہاں تک دیکھا ہے تو یہ بڑی مشکل سے میں نے یہ پیس کھڑا کیا ٹائل کا ٹھیک ہے سلیپ ہے یہ تو دیکھتے ہیں اس کا ہمیں کیا ریزلٹ ملتا ہے تو ملتے ہیں کل تو دوستو میرے پاس آج ستائیس جولائی ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا جو لیمو کا پودا تھا سیڈلیس بھڑے لیمو کا آج ہم اس کا گملہ نیچے سے تھوڑا سا تو رہیں گے اور اس کو ہم نے جو کیاری بنائی ہے اس میں شیفٹ کریں گے سوچا تھا میں نے انار شیفٹ کروں گا مگر انار جو ہے سال میں تقریبا ایک دفعہ پھل دیتا ہے تو گھر میں لیمو کی ضرورت اتیا تو ہم لیمو کو ہی کیاری میں لگانے والے ہیں اس کے بعد یہ جو مٹی پڑی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بارش کے وقت سے بھیل گئی ہے ہم اس کو اٹھا کے کیاری میں ایٹ کریں گے تو چلیں دوستو میں پہلے اس لیمو کو کیاری میں رکھ لوں پھر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اور میں فیلالا آپ کو ایک دفعہ کیاری کی شکل دکھا دیتا ہوں تو دوستو دیکھیں کافی مشکت کے بعد یہ گملا جو ہے مجھے توڑنا ہی پڑا ہے علاقے میں نے اسے دوبارہ جوڑا تھا ٹھیک ہے خیر ہم اس کو دوبارہ جوڑ لیں گے دیکھیں گے ہم نے اس کا کیا کرنا ہے تو ابھی یہ دیکھیں اس کی جو روٹ باؤنڈنگ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی تھی کیونکہ گملا چھوٹا تھا پودا بھرا ہو چکا تھا تو اب ہم اس کو لگانے والے ہیں کیاری میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم مٹی ایڈ کریں گے ہمارا جو پودا ہے وہ شیفٹ ہو جائے گا یہ اوپر سے آپ نے تھوڑا اس کو کھرے دینا ہے تاکہ اس کی جڑے نئی جگہ پہ جا کے ایزیلی پھیل سکیں تو یہ ابھی شام کا وقت تب بارش ہوئی ہوئی ہے تو پودے کو ہمارے سٹریس نہیں ہوگا حالانکہ اس کی تھوڑی جڑیں جو ہیں ٹوٹ بھی چکی ہیں تو چلیں ہم اس کو کیاری میں رکھتے ہیں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کو کھرا پھر آپ ہوں موسیقی 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 دوستوں میں نے مٹی ڈال دی ہے اور پودا ہمارا دہترین اس میں لگ چکا ہے اور اب ہم نے اس کو پانی جو ہے نا ہلکا سا دینا ہے کیونکہ بارشوں کے موسم میں ابھی برسات کے دن چل رہے ہیں تو میں نہیں چاہتا اسے پانی جو ہے زیادہ مل جائے تو مٹی جو ہے میں نے اس میں یوز کیے نا جو ہم نے انگور کٹ کی تھی اس کے جو ہیں تہنیاں سہنیاں میں نے یہ تورے میں ڈال کے مٹی مکس کر کے اچھی طرح اس میں اپنا جو مالٹے کا ہم نے پودا تھا وہ جو پڑا ہوا پیچھے وہ لگایا ہوا تھا تو میں نے اوپر والی مٹی الگ کر دی جو نیچے لکڑیاں تھی نا اس مٹی سے میں نے اس کو فیل کیا تاکہ اس کی مٹی اچھی طرح جو ہے نا زرزر کھیز رہے ٹھیک ہے اور اس میں کیرے بھی تھے زیادہ سے جو کہ پودے کی گروت کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں تو اس میں میں بھی نظر بھی آجائیں آپ کو کچھ کیڑے بہرال ابھی اتنا کوئی خاص نہیں تو اب ہم نے اسے دینا ہے پانی پانی ہم نے ہلکا سا دینا پر اتنا کہ اوپر مٹی گی لی ہو جائے اگر یہ نیچے بیٹھے گی مٹی جو کہ یہ بیٹھے گی تو ہم اس میں مزید تھوڑی مٹی ایڈ کر دیں گے تو اس میں تقریبا دو سے تین بوتلیں لگیں گی پانی کی اچھا تو دوستو میں نے پانی اس کو اچھے طریقے سے دے دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری ویڈیو کا پارٹ ون ہوگا کیاری کا ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں یہ کب ہمیں پھل دیتا ہے تو یہ کیاری جو ہے میری اس پہلے والی کیاری سے بڑھی ہے کیونکہ اس کے جو چڑھائی ہے تین انٹوں کے برابر ہے اور انچائی ایک جتنی ہے جبکہ تو ہماری پہلے کیاری تھی وہ جو ہے دو انٹوں کی چڑھائی ہے اور تین انچوں کی اس کی انچائی ہے دوستے بڑا پیارا پودا شیفٹ ہو گیا ماشا اللہ مجھے امید ہے یہ آپ ہمیں ڈھیر سارے پھل دیا کرے گا ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ اس میں تقریبا مجھے ایک ہفتہ لگ گیا ہے اس ویڈیو کو کمپلیٹ کرنے گے تو امید ہے آپ اینڈ تک اس کو کمپلیٹ دیکھیں گے اور زیادہ زیادہ شیئر کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی